اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے مارل پولسنگ کی بڑتی وارداتوں کے مدنظر بلگام جزلہ پولیس بھی اب کچھ سوچنے پر شاید مجبور ہو چکے ایک طرح سے پولیس سردرد میں اضافہ ہی ہو چکا ہے حاصل اللہ کی مطابق تقریباً کچھ ہی دنوں میں چھے سے بھی زائد معاملیں اس طرح کے پیش آئے شہر کے ماہول میں ہر روز تناؤں دیکھا جارہا اے سی بھی دفتر میں کئی مسلم تنظیموں کے ذمہ داران کو بلا کر میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں شہر کے مختلف تنظیموں اداروں کے میمران کو بلا کر کسی طرح کی اپواؤں پر توجہ نہ دیتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کر رہی ہدایت دی گئی کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو پولیس سر آفتہ کرے اور افائر درج کرے پولیس افسران کو اطلاع دے اس وقت یمائیم، ایڈی پی آئے، پی اپ آئے اور ٹی ایس ایس کے ذمہ داران کو مدو کیا گئے تھا تمام ذمہ داران نے مسلمانوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے شہر کے حالات کو بھی بیان کیا جس میں خاص کر فضل خان پٹھان، عبرار گرد، نوی جمادار، عابید خان کڑولی اور دیگر حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا شہر کے مختلف علاقوں میں ہر روز کوئی نہ کوئی واردات پیش آر گیا جس سے شہر کا ماحول بگڑنے کے امکانات کا اظہار بھی کیا جا رہا عوام میں ڈر خوف کا ماحول بھی دیکھا جائے ڈی سی پی، وکرم آمٹے نے بھی تمام مسلم داروں کے ذمہ داران سے جذباتی نہ ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لینے سے منع کیا اس وقت یہ سی پی مال مارو تھی صداشو کٹیونی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ماحول کو تشدد میں تبدیل ہونے سے بچنے کی ہدایت دی جب سے عرباز ملا قتل معاملہ پیش آیا ایک طرح سے فرقہ پرستوں کی جانب سے مستقل وارداتوں کو انجام دینے کی اطلاع حاصل ہو رہی یقیناً شہر اور اطراف کی فیضہ میں امنہ کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہے ساتھ ہی میں عوام کی بھی اتنی ذمہ داری ہے فریاد درج کرنے کی بات تو بارہ انتظامیہ کرتی ہے لیکن بعض اوقات فریاد درج کرنے کے لیے بھی لوگ آگے نہیں آتے اور کچھ لوگ آگے آنا نہیں چاہتے بڑھتی مورل پولیسنگ کی وارداتوں سے شہر کے امن کو خطرے کے امکانات کافی روشن ہے ایسا کئی اخباروں نے پہلے پننے پر شایع کرتے ہوئے لکھا آج بلغام پولیس نے مسلم انداروں کو بلا کر انہیں ہدایت تو دیئے پر کیا دگر فرقہ پرست تنظیموں کے افرادوں کو اس طرح بلایا گیا ہے اس سوال پر بھی انتظامیہ آنے آنے والے تین دنوں میں دگر تنظیموں کو بھی بلا کر سمجھایا جائے گا اور انہیں بھی ہدایت دی جائے گا ایسا کاف سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر عوام میں پولیس کا خوف آخر کس بنیاد پر ختم ہو رہا ہے بے خوف ہتیاروں کو لارانے کی جرب کہاں سے آ رہی ہے معاملہ محض بلغام شہر کا ہی نہیں ہے بلکہ پوری ریاست کا ہے محض اسے بلغام شہر تک محدود نہ کیا جائے اور محدود کرنا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس فرقہ پرست تنظیموں کے کاروائی نہ صرف شہر بلکہ پوری ریاست کے ساتھ ملک بھر میں اسی طرح انجام دیا جارہا ہے جس کے پیچھے محض سیاسی مفات حاصل کرنا ہے انتظامیاں کو چاہیے کہ تنظیموں کے وجہ سیاسی پارٹیاں پھر مذہبی تشدد پھیلانے میں جو لیڈر کارکنان یا پھر اپنے آپ کو مذہبی چتت پسند تنظیم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں انہیں بلا کر سخت الفاظوں میں تنبی دی جائے یہاں پر ایک طرفہ کاروائی بھی فرقہ پرستوں کے حاصلوں کو بڑھاتے ہیں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے بھاجپا حکومت کا عروج کسی بھی شہر یا ریاست میں ہوا ہے وہاں پر اسی طرح کی وارداتوں میں زبردست ادابہ ہوتا جا رہا ہے اگر سیاسی دباؤں میں انتظامیاں کام کرنے لگے گی تو معاملوں پر قابو پانا بہت مشکل ہوگا یقیناً بلغام پولیس نے عرباز معاملے میں رامزانہ ہندوستان کے تعلقہ لیڈر کے ساتھ کئیوں پر کاروائی کیے جس کے لیے وہ مبارک بات کے قابل ہے پر عرباز باللہ کے بعد معاملوں میں اضافہ کیا پیغام دیتا ہے آخر تلواروں کو لائرانی کی احمد کہاں سے آتی ہے مختلف مذہب کے لڑکا لڑکی کو پکڑ کر پیٹنے والے اور قانون کو ہاتھ میں لینے والے آخر یہ مورل پولیس سین پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں انہیں شاید کس کی مل رہی ہیں ان تمام کو تلاشنے کی ذمہ داری بھی انتظامیاں کی ہی ہے تمام جماعت یا منڈل کمیٹیوں کو بلا کر پولیس کی جانب سے ہدایت دینا تو بہت اچھی بات ہے پر کیا جن پر سیاسی ہاتھ ہے ایسے لوگ پولیس کاروائی سے خاموش بیٹ پائیں گے کس گلی میں کونسا شخص کیا کرتا ہے منڈل کمیٹی سنگٹن کا ذمہ دار سبھی تو پولیس کی فیرست میں رہتے ہی ہیں اور ویسے بھی ان کا خبری نیٹور کے ذریعہ بہت آسانی سے اگر پولیس چاہے تو پکڑ سکتی ہے لیکن کوئی یم میلے یم پی کی سرپرستی کے آگے سخت اقدامات کرنے سے گھریز بھی کیا جاتا ہے حکومت میں بیٹھ کر اب تو وزیرعالہ بھی ایک سماج کو نیچانے پر لانے کی بات کرنا کس بات کی طرف اشارت کہہ سکتے ہیں یو پی کے بعد کرنا بھی انتخابات نزدیک ہے تب ہی تو تلواروں کو لہرانے والوں پر محل دو سو روپے جرمانا لگایا جا سکتا ہے کیا ان کے گرفتاری عمل میں آئی گی کیا انہیں جیل کے چار دیواریوں میں بھیجا گیا یقینا نہیں فریاد درج کرنے کے لئے فریادی کا ضرور نہیں ہوتا بلکہ ویڈیو خود ایک دلیل ہوتی ہے جسے لے کر خود پولیس ہی فریاد درج کر سکتی ہے مطلب اگر کسی کے دباؤں میں آئے بگر واقعی کاروائی کرتی ہے تو یقینا بلغام شہری نہیں بلکہ ریاست کے ہر شہر میں سکون و اتمنان بحال ہو سکتا ہے عوام در خواب کے سائے میں اس لئے جی رہی ہے تاکہ کس وقت کہاں سے کیا خبر آئے معلوم نہیں دھارمی گنڈا گردی پر لگام ضروری ہے پھر وہ کسی بھی مذہب دھرم سے جڑا ہوا ہو یا تعلق رکھتا ہو دھارمی گنڈوں پر تب ہی نکیل کسنا ممکن ہو سکتا ہے جب پھرواگرہ سے گرست یعنی ذہنی متاثر ہو کر کوئی کاروائی نہ ہو مجرم کے جرم کو دیکھا جائے نہ کہ مذہب کی بنیاد پر جرم کے میعار کو تولا جائے سرے راست الواروں کو لہرانا جرم ہے لیکن اگر ایک کو راشتر وادی ہے اور ایک کو راشتر دروہی محض دھرم کی بنیاد پر کہنا غلط ہوگا اس ملک کا سمویدان لوگتنطر سبھی کو اپنا حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق عطا کرتی ہے عوام کے عدالت کے انتظامیاں کے ہر فرد اس ملک کے آئین سے سمویدان سے بندھا ہوا ہے کوئی بھی سمویدان کے ویرود میں کام کرتا ہے تو ملک مخالفت میں کام کرتا ہے یہاں قوم کس مذہب کا شخص مائنہ نہیں رکھتا لہٰذا مہنگائی بے روزگاری شکچہ سہد روٹی کپڑا مکان تمام انسان کی بنیادی ضرورتوں کی عیرتگی زندگی گھومتی رہتی ہے موجودہ سرکار نے دو وقت کے خانے پر لاکر انسان کی زندگی کی سوچ کو محدود کر دیا ہے لہٰذا دگر مسائل پر سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے اور حکومتیں بھی یہی چاہتی ہیں مذہبی تشدد کو بڑھا جائے تو لوگ نوکری بے روزگاری گریبی بھوک بند فیکٹریوں پر سوال نہیں پوچھیں گے کیونکہ دھرم کا نشا دیا جا رہا ہے اب ہی کرناٹک میں اسیمبلی چناؤں ہونے والا ہے اور باز من اللہ کا تماملہ ملکی سطح پر چرچہ کا موضوع رہا لہٰذا اسی کا فائدہ کچھ فرقہ پرس لینا چاہتے ان کی کوششیں ناکام ضرور ہو سکتی ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ عوام اور پولیس مل کر کاروائی کرے امانداری سے اہم خبروں پر ایک نظر بیلغام شہر کے قریب رنکونڈے گاؤں میں جگہ کو یعنی کی ملکیت کو لے کر ہوئے تشدد میں چار افراد زخمی ہوئے جنہیں بیلغام سیویل اسپتال میں داخل کیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق رنکونڈے گاؤں میں انعامداروں کی پرخوں کی زمین ہے جہاں پر مندیر تعمیر کرنے کی کوشش کچھ فرقہ پرسوں کی جانب سے کی گئی لہذا انہیں جا کر روکنے والوں پر گاؤں والوں نے جان لے وہا حملہ کیا جس میں پاشا صاحب محمود پاشا انعامدار سید محمود پاشا انعامدار امیر اقبال احمد سوداگر انجوم بابا جان انعامدار ایسا زخمیوں کے نام ہیں چاروں سے ریلاج اسپتالوں میں ہیں اس وارداد کے بعد شہر میں تناؤں کا محول دیکھا گیا قتل کی افوا بھی پھیلی جس سے پولیس انتظامیہ نے بندوبست میں اضافہ کیا شہر میں پولیس کی گشت بھی بڑھائی گئے دکانوں کو جند بند کیا گیا پولیس بندوبست کو دیکھتے ہوئے عوام میں موضوع زر بحث رہا ہے یہ معاملہ مذہبی تشدد کا نہیں تھا ملکیت کی زمین کا تھا پر اسے بھی کس قدر مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی یہ بھی ایک اہم ہے آج دن بھر بی سی فیس نے یہاں پی وی نے صاحبیوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ کسی طرح کیا فارم پر دھیان نہ دے کیونکہ کچھ لوگ اسے مذہبی تشدد کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے لہٰذا ملکیت کا معاملہ ہے عوام کا کہنا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ کاغذات کی تفشیش کر جو بھی اس کا وارث ہے یا مالک ہے انہیں زمین دینے کا فیصلہ کریں ایسا عوام کا کہنا ہے کچھ فرقہ پر تنظیر کے افرادوں نے آج پھر سے اسی مندیر کو تعمیر کرنے کی اطلاع بھی حاصل ہے دونوں تبکے کے لوگوں کو لے کر مندیر کو تعمیر کرنے کی بھی بات کی جاری ہے پولیس تفشیر جاری ہے لہذا ابھی تمام تفصیلات حاصل نہیں ہوئے جاری ہے اج تو جان weapon ج함 اگلان آج آپ آپ اس آپ 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 س آپ آپ کی جانب سے ڈیسی ویلغام کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے مذہب تبدیلی کے معاملے پر کاروائی کی مانگی گئی کننٹ سائی تپون سے جلوس کی شکل میں ڈیسی زبطر پہنچ کر جائن مذہب سے عیسائی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش عیسائیوں کی جانب سے تور کے قریب ایک گاؤں میں عیسائی کے جانب سے لالچ دے کر کیا جارا حصہ الزام جائن مذہب کے مختلف تنظیموں کی جانب سے لگایا جا جائن مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کا اجزام بھی جائن سماج کے مختلف تنظیموں کی جانب سے کیا گیا اس وقت احتجاج بھی کیا گیا اپنے آپ کو گور اکشک ثابت کرنے والے بھاجپائیوں کی ہی ریاست میں ہر روز کرناٹک سے ہزاروں کلو بیپ گوہ بھیجا جاتا ہے ایسا گوہ کے وزیر احلہ خود پرموت سامن نے بتایا حاصل طرح کے مطابق دو ہزار ایک سو بیس کلو گوشت گوہ بھیجا جاتا ہے جس کی قیمت چار لاکھ سے زیاد ہو سکتی ہے ویسے تو یہ سرکاری آگڑا ہے لیکن ات سے بھی زیادہ بھی کرناٹک کے بیلغام اور دگر شہروں سے گوہ بھیجا جاتا ہے دوسری ریاستوں میں گوہ رکشک بن کر بے گناہوں کو مارنے والے جب گوہ کی بات آتی ہو تک ایسے گوہ بھکشک بنتے ہیں اس کی مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے بھاجپائی دوگلے روائیں پر بھی کافی چرچہ ہو رہی ہے بیلغام کے گوشت مارکٹ جلانے کی دھمکی دینے والے کتھے تھندو تو آدھی گوہ کو لاکھوں روپے کا بھی بھیجنے پر خواہش ہے خاموش رہتے ہیں اس پر بھی چرچہ جاری ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہتے شکریہ اللہ پیس